رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ایک فقی ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہے ایک ہزار عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہوئی اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے وہ ایک تحجت گزار کو تحجت سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا ہمارد استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آ کے بتایا کہ میں دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے تو وہ بڑا خوش ہوا تھبکی دی اپنے چیلوں کو کہ تُو نے بہت اچھا کیا ہے پھر کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے تو اس نے اس کو بھی تھبکی دی پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری گوشیوں سے مبتلا ہو گئے ہیں تو اس نے کہا واہ واہ تُو نے بھی بہت اچھا کام کیا اس کو بھی داد دی تو مختلف لوگ آ کے اپنی کاروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کی ہیں یہ تو ایک معمولی کام تھا اس نے کہا تو میں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر دیا ہے تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے تو بعض کار جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلابہ کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا دینی طلابہ کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا مستقبل سمجھا کس کو ہے پنتالیس سال زندگی کل ہے ٹوٹل جو زندگی ہماری یہ ایورج زندگی نکالی ہے کسی کے ساٹھ سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایورج کہتے ہیں پنتالیس سال یہاں زندگی ہے اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے آٹھ گھنٹے بھی دن رات میں سویں آپ تو پنتالیس سال زندگی میں سے پندرہ سال نکل گئے باقی تیس سال رہ گئے زندگی کے اس میں بھی آٹھ سال بچپن کے نکال لو وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے سولہ سال بچتے ہیں ٹوٹل گر پنتالیس سال ایورج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ سولہ سال ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد پانچ منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں تو پندرہ سال سولہ سال ٹوٹل زندگی ہے اس کو مستقبل سمجھے جاتا ہے اصل مستقبل کون سا ہے اللہم ان الائش ایش الاخرہ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جدو جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کیتی میرے حضور نے فرمایا تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جائے گا دیکھئے اس دس پندرہ سالوں کو بیس سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوموں فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے کتنی میند کرتا ہے جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نہیں شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں عیدیں چھوڑ دیں گھر سے دور رہا کیوں جی میرا مستقبل زبر جائے اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے اور مستقبل کتنا ہے اور وہ بھی آرام سے ہی پھر بیٹھ جانا ہے اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گے روزے بھی نہیں ہوں گے فیٹنشن فری زندگی ہے جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہاں جو آرزو کرے گا ابھی آرزو خانہیں ذہن میں ہوگی ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی بالخصوص طلابہ کو دین سیکھنے والوں کو میں تو اپنے طلابہ کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں نے دین پڑھا ہے میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں تو مطمئن ہوں اتمنان کی زندگی گزر رہی ہے تو دین پڑھو دین میں خیر ہی خیر ہے دین میں بلائی ہی بلائی ہے تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے شعور بھی ہے ضروریات دین کا علم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے علم دیا ہے اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا اور صلح رحمی بھی کرتا ہے رشتہ داروں کی حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا اور وہ گربر نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو یہ سب سے افضل شخص ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح عمل کرتا وہ فلان کے پاس مال ہے اس نے مسجد بنوائی ہے میں بھی بنواتا اس نے دار علوم تعمیر کیا ہے میں بھی کرتا اس نے ہاسپیڈل بنوائی ہے میں بھی کرتا اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں یہ کام میں بھی کرتا اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے مشصیبت زدوں کے کام آیا ہے میں بھی آتا تو وہ کہتا ہے کاش کے میرے پاس اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیوری بدل جاتے سادی کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہی کھڑا نظر آئے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا سچی نیت والا اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلان کی طرح عمل کروں گا میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ یا مال تولہ جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے اس نے مسجد بنائی دار علوم بنائی اس نے بنایا کچھ نہیں تھا نیت کی تھا دیکھو نا علم تھا علم کی وجہ سے نمبر لے گیا کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا یوں کرتا کیا کچھ نہیں نہ ہوا نہ کیا لیکن قیامت کے دن جب نامہ مال تنہیں کے برابر کھڑے ہوں گے اچھا تیسرا شرح جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے شعور نہیں ہے جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑھ بڑھ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں درتا ولا یسل و رحمہ اور صلح رحمی بھی نہیں کرتا اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیص بندہ دیکھنا ہے تو یہ کڑا ہے سب سے زیادہ منزل کے اعتباد سے خبیص ترین شخص یہ کھڑا ہے چوتھا شخص کونسا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلان کی طرح عش کرتا میں بھی یوں موج میلا کرتا مستیاں کرتا شرابوں کے جام لڑاتا یوں ناچ گانا کی محفلیں رکس و سرود کی مجالت مناقض کرتا میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عش و عشرت کرتا اللہ اکبر میرے حسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ آمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں جس کے پاس مال ہے علم نہیں جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیچن میں تو ہے اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعود بھی دے اپنی راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے مال بھی دے اور توفیق بھی دے تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جائوں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو شیعتین انسان کو ویسے مار ڈالیں انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو یہ انسان کے دشمن ہیں اور انسان کو شیعتین راہ مستقیم سے اٹھانے کے لیے دن رات کوش ہیں پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے ہر ایک کوئی لاتھی سے نہیں ہانکتا اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بٹکانا ہے ایک شب زندہ دار جس کو سہری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے اب شیطان اس کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا معافیہ کی لذتیں ایک طرف اور یادِ خدا میں رونا ایک طرف اب شیطان کسی کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے اسے کہتا نہیں نہیں اٹھا کر لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تحجت گزار گا اسے ریا میں مبتلا کرے گا ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر بخل کا درس دے تو طبعاً جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کا اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترقیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے شیطان رخ بدلتا ہے ایک شائر جس کی طبع کے اندر نطافت ہے نرمی ہے محبت ہے اب شیطان اس کو کہے کہ فلان کو قتل کر دے تو شائر تو شاق سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے شیطان ایک شائر کو یہ کہتا بھی نہیں اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے اب اتنا سخت دشمن اتنا مکار دشمن حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میرے اوپر صحابے نور چھا گیا اور آواز آئی عبدالقادر تُو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے اور اب تُو نماز نہ پڑے اور دیگر عامال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑنی میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گئے ہوں تو ایسے بادل سے آواز آئی کہتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا حتی تتورمہ کا دعویہ ہو حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پونس سوچ جاتے لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَا تِيَكَ الْيَقِينَ انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا کوئی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا بَرَا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا کہا عبدالقادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمرا کر دیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ کے فضل نے بچایا تو وہ کہا پھر بچ گیا ہے کئی میں نے یوں لوٹ لیا تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشہ ہے ہماری متائی عمل لوٹنے کے لیے متائی ایمان لوٹنے کے لیے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متائی عمل لوٹتا ہے متائی ایمان لوٹتا ہے ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا کریں تو مسواس ڈال رہا ہوتا ہے کرنے تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے اجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں اب ماہ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے تو گویا ماہ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاستیں اندر کے میل کو چیل مٹا سکتے ہیں